پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ باقی عظمتیں تو اللہ تبارک وطالعہ کی عطائی ہیں اور اس کی بیش بھی اللہ کا فضل ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کی بزرگی اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت ہے وہ اس کی ذاتی اور حقیقی عظمت ہے اور وہی اس عظمت کا اہل ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کو عظمت دی جائے اور اس کے لئے کسی قسم کی تنقیص کا کوئی تصور بھی قائم نہ کیا جائے اس کو ذل جلالی والی اکرام کہتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک وطالعہ نے مطادد بار اس وجہ نام کو دورایا ہے اس کے عدد جو ایک گیارہ سو ہیں اور اس کا جی یعنی عدد کبیر اور عدد مفرد اس کا دو ہے تو بڑا با برکت نام ہے تو سب سے بڑی برکت تو اس کے اندر یہ کہ ظاہر ہے کہ حضمت وزرگی والا ہے تو کسی کو عزت و مرتبہ دلانے کے اندر اس نام میں بڑی تاثیر ہے لہذا اگر کوئی شخص خود اس کے نام کے عدد یعنی گیارہ سو مرتبہ یا اپنے نام کے عدد کے ادوار سے اس کا ورد کرے اور اللہ تبارک وطالعہ سے عزت اور عزمت چاہے تو اللہ اس کو تسخیر عام عطا فرما دیتے ہیں یعنی عام مقبولیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے یہ اس کے اندر بڑی خوبی ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر کچھ چاہتا ہے کہ اللہ کی سوا کسی کا محتاج نہ ہوں اللہ ہی جو اپنا محتاج رکھے اور باقی ساری مخلوق سے اللہ کی غیر سے مستغنی رہوں تو اس نام میں بڑی تاثیر ہے ہر نواز کے بعد ایک سو مرتبہ یہ اس کا ورد کریں اور یوں کریں یا ذل جلالی ولی اکرام جب یا لگائیں گے تو ذا پڑیں گے یا ذل جلالی ولی اکرام اگر یا ذل جلالی ولی اکرام پڑھ دے تو وہ ناجائز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو بھی عربی خواہد کے مطابق یا ذل جلالی ولی اکرام پڑھا جائے گا تو ایک سو دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اس کے بعد دعا کر لیا کریں تو بہت زبردستے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تیسری اس کی خوبی ہے قبولیت دعا کو یقینی بناتا ہے کیونکہ اس کو وہ ایک حدیث میں اس کو اسم آزم کہا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو یقینی طور پہ تو وہ اس کا ورد کرے اور یوں کرے کہ یا ذل جلالی ولی اکرام یا ذل جلالی ولی اکرام بیدک الخیر انکا الا کل شین قدیر یہ پوری انداز سے دعا کرے اور جب وہ ایک سو ایک مرتبہ اس کو پڑھ لے اور پڑھ کے جو بھی دعا کرے گا یقینی قبول ہوگی تو گویا کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر اسم آزم ہے کیونکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص نے جو دعا کی ہے اس میں اس نے اسم آزم کو ذکر کیا اور دعا میں اس نے یہی الفاظ کہے تھے کہ یا ذل جلالی ولی اکرام تو یہ اس کے اندر خوبی ہے اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جب وہ کوئی مطلوبہ مقصد اس کا حاصل نہیں ہو رہا وہ اٹکاوا ہے اور ہے بہت اہم اور بڑا کام ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اس کے لیے ہے کہ یہ گیارہ سو کا عدد ہے اس کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں اتنی تعداد بن جائے یا جو اس کا اپنا نام کا عدد نکلے اس کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو جتنا عدد نکلے اتنا ورد کرنا ہے تو یا ذل جلالی ولی اکرام یا ذل جلالی ولی اکرام اس انداز سے اول آخی گیارہ مرد مدرشیف یہ پڑھ کے جو دعا کرنی ہے انشاءاللہ وہ جو بھی اٹکاوا کام ہے رکاوا کام ہے وہ اس کا حال ہو جائے گا یہ اس کے لیے خوبی ہے اور مدت عمل جو ہے اس کے علاوہ چلتے پرتے ہر وقت اگر اس کا ورد رکھے یا ذل جلالی ولی اکرام اس سے اللہ تبارک وطالعہ اس کو مادی اور روحانی ہر طرح کی آفیت اور حفاظت عطا فرماتے ہیں ظاہر انسان گھر سے نکلائے کوئی بھی حادثہ کوئی بھی مشکل پیش آ سکتی ہے تو اس نیئے سے یا ذل جلالی ولی اکرام جب بھی یاد آیا اس کا ورد رکھے گا تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو ہر طرح کی آفیت سے اور اچانک حادثہ سے محفوظ رکھیں گے یہ اس میں خوبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اپنی باتوں کو دعاوں کو یقینی طور پر قبول کروانے کے لئے آپ نے فورمولا دیا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک دفعہ دھورا دیں یا ذل جلالی ولی اکرام یہ پوری عبارت جو بنا کے اس کا ورد کریں اور آپ نے فرمایا کہ عزت و مرتبہ اپنے مقاسد کا حصول اور مادی و روحانی حفاظت کے لئے یہ اس کا آپ ورد کریں تو اللہ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں بجائے کسی اور سے مانگنے کے آپ اپنے مقاسد اللہ سے حل کر باتیں کسی بادشاہ سے کسی بوس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے مانگیں اور آپ نے طریقہ بتایا کہ کیسے اس کو پڑھیں یا ذل جلال نہیں یا ذل جلال بہت کریں بہت خوبہ حضرت سبحان اللہ بہت شکریہ دیتے ہیں